آئی پیل دو ہزار چوبیس کا پہلا کوالی فیر ہونے والا ہے آج کی شیام سن رائزر شہدر آباد اور کلکتہ نائٹ رائیڈرز کے بیچ دو نوی ٹیموں نے اس سال بہترین کھیل دکھایا ہے اور کلکتہ نائٹ رائیڈرز کی ٹیم پوائنٹ سٹیبل میں نمبر ون کے ستان پر موجود ہے تو ایسا ریچ کی ٹیم نمبر دو کے ستان پر موجود ہے دو نوی ٹیموں کے پاس اس پار آئی پیل کے ٹروپی جیتنے کا بہترین موقع ہے کونوں ہی ٹیمیں اس سے پہلے بھی آئی پیل کے ٹروپی جیت چکی ہیں اس پار پھر سے دو نو کے پاس بہترین موقع ہے آئی پیل کے ٹروپی جیتنے کا آج جو بھی جیتے گا سیدھا فائنل میں پہنچ جائے گا اور ہارنے والی ٹیم کو ایک موقع اور ملے گا فائنل میں دوبارہ پہنچنے کے لیے پچھلے سال دونوں ہی ٹیم میں کوالیفائی نہیں کر پائی تھی ایس آر ایچ کی ٹیم پوائنٹ سٹیبل میں نمبر دست کے ستان پر موجود تھی پچھلے سال یہ ٹیم کافی اچھا پردرشن نہیں کر پائی تھی تو اس لیے نمبر دست کے ستان پر موجود رہی تھی اور کلکارتا کی ٹیم پچھلے دو سیزن سے کوالیفائی نہیں کر پائی تھی دونوں ہی بار نمبر سات کے ستان پر موجود رہی تھی اور اس پارگو تم گبیر اس ٹیم کے ساتھ جڑے اور پولکارٹا کی ٹیم نے ڈومیننس کرتے ہوئے سب ہی ٹیموں کو دھول چٹائی اور پوائنٹس ٹیبل میں نمبر ون کے ستان پر بنے ہوئے ہیں سنرائزہ سیدر آباد کی ٹیم بھی اس پارگاہ کافی خطرناک تک رہی ہے سنرائزہ سیدر آباد کے بلے بازوں نے اس پارگیند بازوں کے چھتے چھڑائے ہوئے ہیں خاص کر ابھی سے ایک سرما ریوی سیڈر اور ہینری کلاسن جیسے بلے بازوں کے ساتھ بہت دی خطرناک بیٹنگ کی ہے اگر اس میچ میں تینوں میں سے کسی کا اپلا چل جاتا ہے تو یہ میچ کو کلکارٹا سے بہت دور لے کر جا سکتے ہیں اس لئے کلکارٹا کے ٹیم کو ان سے بچ کر رہنا ہوگا اور انہیں جلد سے جلد آؤٹ کرنا ہوگا دونوں ایٹیموں کے اس سال کی آگڑوں کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے کیکیار کی بات کریں اگر کیکیار کی گیند باجی کی بات کریں تو ورن چکرورتی نے تیرہ میچوں میں اٹھارہ ویکیٹ لیے ہیں کیکیار کی طرف سے سب سے زیادہ ویکیٹ لینے والا گیند باج یہی ہے حرسیت رانہ نے گیارہ میچوں میں سوڑہ ویکیٹ لیے ہیں سنیل نارائن نے تیرہ میچوں میں پندرہ ویکیٹ آندھے رسل نے تیرہ میچ میں پندرہ ویکیٹ مچیل سٹارگ نے بارہ میچ میں بارہ ویکیٹ ویب ہو اروڈا نے آٹھ میچ میں نو وکیٹ لیے ہیں کےکیار کے سب ہی گیندباجوں نے اس بار بہت بڑیا کھیل دکھایا ہے اور سب ہی گیندباجوں نے وکیٹ نکال کر دیئے ہیں کےکیار کی ٹیم امید کرے گی کہ اس میچ میں بھی یہ گیندباج اسی طرح کا کھیل دکھائے اگر کےکیار کی بیٹنگ کی بات کرے کےکیار کی طرف سے سب سے زیادہ رن سنیل نارائن نے بنائے ہیں تیرہ میچوں میں چار سو اکسٹ رن فیل سولٹ نے بارہ میچوں میں چار سو پیتیس رن فیل سولٹ اس میچ کے لیے اپلبد نہیں ہوں گے فیل سولٹ پاکستان کے خلاب سیریز کے لیے اپنی ٹیمنگ لینڈ کے لیے واپس لوٹ چکی ہیں سریس ایئر نے تیرہ میچوں میں دو سو ستاسی رن بنائے ہیں پینک فیس ایئر نے تیرہ میچ میں دو سو سٹسٹ رن آنری رسل نے تیرہ میچ میں دو سو بائس رن رینکو سنگ نے تیرہ میچ میں دو سو سٹسٹ رن رگ ونسی نے 10 میچ میں 163 رن رماندیپ سنگھ نے 13 میچ میں 125 رن بنائے ہیں اگر اس میچ میں سنویل ناران کا بلا چل جاتا ہے تو ایسا ریج کی ٹیم پر یہ بہت باری پڑھ سکتے ہیں اگر سنرائزر سیدر آباد کی گیند باجی کی بات کریں نٹ راجن نے 11 میچوں میں 17 ویکیٹ لیے ہیں کمینس نے 13 میچ میں 15 ویکیٹ خونیشور کمائر نے 13 میچ میں 11 ویکیٹ جہدے اونت کٹ 9 میچ میں 8 ویکیٹ یہ ہے اس سال سنرائزر سیدر آباد کی گیند باجی کی آکڑی اگر بلے باجی کی بات کریں تو ٹریوی سید نے 12 میچ میں 533 رن بیشیخ سرما نے 13 میچ میں 477 رن کلاسن نے 13 میچ میں 381 رن نٹیش کمار ریڈی نے 10 میچ میں 267 رن مارک رم نے 9 میچ میں 109 رن سہباج احمد نے 13 میچ میں 189 رن عبدال سمد نے 13 میچ میں 162 رن حیدر آباد کی طرف سے سب سے زیادہ رن بنانے والے بلے پاج ٹریوی سیٹ ہیں اور اس کے بعد اب اس ایک سرما اگر ان دونوں کا بلہ اس میچ میں چل جاتا ہے تو سب ہی جانتے ہیں یہ کیا کر سکتے ہیں اب اس ایک سرما نے اس سال سب سے زیادہ چکے لگائے ہیں اور انہوں نے کسی بھی سیزن میں سب سے زیادہ چکے لگانے کا ریکورڈ اپنے نام کر لیا ہے اور ابھی تو کچھ میچ باقی ہیں دونوں ہی ٹی میں بیلنس نظر آ رہی ہیں تو آپ کمنٹ کر کے بتائیے آپ کیس کو فائنل میں دیکھنا چاہتے ہیں